جہانسی کی جیل میں بند سماج بادی پارٹی کے گروٹہ سے پور بدھائک دیپ نارن سنگھ کی یہ آواز کا آپ کو ہم نظارہ دکھا رہے ہیں جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھیاں میں پولیس ورل فورس موجود ہے دراصل آج جلا پرساسن جہانسی نے نیالے کی آدیس کے بعد گینگسٹر کے جو آروپی دیپ نارن سنگھ یادو پور بدھائک ہیں ان کا یہ آئی ٹیو سواجی نگر میں آواز ہے اس آواز کو آج پولیس پرساسن اور جلا پرساسن نے سیجھ کرنے کی کاروائی کی ہے آج دیپ نارن سنگھ یادو کے خلاف جلا پرساسن نے بہت بڑے اسطر پر کاروائی کی ہے ان کے ناکی بھل اس مکان کو پیٹرک مکان کو جو سیجھ کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں مون سیٹی پر بھی بڑی کاروائی کی گئی ہے ہم آپ کو دیپ نارن سنگھ یادو کے خلاف جو آج بڑی کاروائی کی ہے اس کو لے کر ایس ایس پی راجے سیس نے میڈیا کو جو جانکائی دی ہے اس کو ہم بتاتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ دیپ نارن سنگھ یادو جو گینگسٹر کے آروپی ہیں گینگسٹر کے خلاف ان کی جو کاروائی چل لی ہے اس کے تحت آج ان کے خلاف جو کاروائی کی ہے اس میں سیوازی نگر یعنی جو آٹیو کے پاس ان کا جو پرکتکت مکان ہے اس سے سیجھ کیا گیا ہے اس کے علاوہ دس بینک ایکاؤنٹ سیجھ کیے گئے ہیں ان بینک کے ایکاؤنٹوں میں قریب 32 لاکھ ربے کی رقم بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ تیز گاڑیاں جن میں کچھ لگزری ہیں ٹریکٹر ٹولی سامل ہیں اس کے علاوہ جیسی بھی مسین بھی ہے وہ بھی ضبط کیا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ مون سٹی میں بھی آج کاروائی ہوئی ہے اور اس کاروائی میں 39 ولا جی ہاں 39 ولا اور 100 کے قریب فلیٹ کو سیجھ کیا گیا ہے یہ آپ اس سمیہ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں جب یہ سیوازی نگر کا جو آواز ہے اسے سیجھ کیا گیا اور یہاں پر اندر جو پریزن تھے بھے اپنا سامان پیک کر کر بہار نکل آئے فلال اس کاروائی کو لے کر پورو سانسد راجسوہ چندرپال سنگ یادوں نے سرکار پہ تیخہ نسانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کاروائی پوری طرح سے غلط ہے اور سماجبادی پارٹی اس کاروائی کی خلاب سکڑا سنگرس کرے گی اس کے علاوہ دیپنان سنگ یادوں کی پتنی میرا یادوں نے بھی کہا کہ یہ کاروائی پوری طرح سے غلط ہے انہوں نے مکمنتری یوگی عادتناس سے اس معاملے کی شیویائی سے جانچ کیے جانے کی مانگ کی میرا یادوں نے کہا کہ یہ دی ان کی پتی دو سی ثابت ہو جائیں تو بھے کسی بھی سجا کو بھگتنے کے لئے تیار ہیں میرا یادوں نے ساف کیا بتایا کہ ان کی اور ان کے پتی کی جو بیدھائی کی پینسن آتی ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پینسن بند کرنے کو لی کر کوئی پاس سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تو غلط طریقے سے کمائی گئی رقم نہیں ہو سکتی ہے فلال دیپنان سنگ یادوں کے خلاب جو آج پڑی کاروائی کی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنی سمپتی اور کتنا فلیٹ اور مکان جب تکیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو زل ہی چندپال سنگ یاداؤ اور میرا یاداؤ کہ وہ بیان بھی سناتے ہیں جو انہوں نے اس کاروائی کے بعد میڈیا سے باتچیت کے دوران بیٹھ کیے ہیں مارکٹ سمباد کے لیے انیلم اور کلام کوریسی کی ریپورٹ جھانسی